بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے بڑی شدت سے ابھی آپ حضرات کے سامنے بھی پریزنٹیشن پیش کریں گے وہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد بڑی شدت سے جہنا اس چیز کی خواہش ظاہر کی کہ جناب ہمیں جہنا آپ ضرور موقع دیں ہم اپنے ادارے میں یہ ساری چیزیں جہنا وہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس طرح جناب نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا فیلڈ ہے حلال سیٹیفیکیشن ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ دوہزار نو سے اس میدان کے اندر عملی طور پر جو ہے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ حنان ہوگے کہ بھی پچھلے دنوں ہم نے ایک فارماسوٹیکل کمپنی کا آڈٹ کیا تو ان کے جو ریگولیٹری کے ہیڈ تھے ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے دنیا بھر کی سیٹیفیکیشنیں کروائی ہوئے حالانکہ فارماسوٹیکل ویسے بڑا سینسٹیف ایک ایشو ہے لیکن جتنا ایکسائٹیڈ اور جتنا میں نے اس حلال سیٹیفیکیشن سے چیزوں کو سیکھا ہے دنیا کی کسی سیٹیفیکیشن سے نہیں سیکھا کہ ہم اتنی گہرائی تک چیزوں کو کھوتنے ہیں کریتنے ہیں اور ان کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ روزے روشن کی طرح جو نہ ہمارے اوپر واضح ہو جائے کیونکہ بنیادی طور پر دیکھیں حلال کوئی سیٹیفیکیشن نہیں ہے یہ تو ایک گواہی ہے ایک شہادت ہے اور شہادت ظاہری بات ہے کہ آپ اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں تمام کی تمام معلومات موجود ہوں تو حلال سیٹیفیکیشن کے بارے میں ہم اپنے ساتھیوں کو ایک بات کسرت سے کہتے ہیں کہ حلال سیٹیفیکیشن جو ہے وہ رو مٹیریل سے شروع ہوتی ہے اور رو مٹیریل کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے حلال سیٹیفیکیشن کا خلاصہ جو ہے وہ رو مٹیریلز ہیں ابھی ہم پچھلے سال ساؤتھ کوریا گئے ہوئے تھے آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ہم نے ایک پلانٹ وزٹ کیا اور فوڈ سیفٹی کے لحاظ سے میں سمجھ داؤں کہ شاید دنیا کا وہ بہترین پلانٹ ہوگا اتنی اچھی وہاں پہ فوڈ سیفٹی اتنی ہائیجین اتنی صفائی اتنی سترائی آج تک ہم نے سمجھ لے کہ دنیا میں ہم ساؤتھ افریقہ بھی وزٹ کیا ہوا ہے ملیشیا بھی دیکھا ہوا ہے دبائی بھی میں نے کچھ آرڈٹس کیا ہوا ہے پاکستان تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اتنی آلہ صفائی سترائی جو ہے جو ہم نے وہاں دیکھی وہ کہیں نہیں تھی لیکن کیا تھا وہاں ایک راو مٹیریل پورک سورس یوز ہو رہا تھا خنزیر سے بنا ہوا ایک راو مٹیریل وہاں استعمال ہو رہا تھا اب صفائی سترائی اپنی جگہ لیکن ایک اس ایک راو مٹیریل کی وجہ سے ہم انہیں حلال سیٹیفائی نہیں کر سکتے تو بہرحال آج کی پریزنٹیشن میں ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ جو کریٹیکل راو مٹیریلز ہیں حلال فوڈ انڈسٹری میں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا اور یہ بنیادی طور پر جو ہمارا ادارہ ہے سنہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنہا جو ہے وہ بنیادی طور پر ساؤتھ افریقہ نے ادارہ ہے جو کہ انیس سو چھانوے سے کام کر رہا ہے تو یہ بیس پچیس سال کی آپ کہہ سکتے ہیں پوری ایک کیس ٹیڈی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس کریٹیکل آئیں وہ کوشش کریں گے کہ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کریں چند ایک جو میں شروع میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو تھوڑی سی معذرت اس حوالے سے کہ چیزیں جو ہے نا وہ چونکہ ہمارے ہیڈ آفیس سے ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں تو اکثر پریزنٹیشن جو ہے وہ انگلیس کے اندر ہے تو یہ تھوڑی سی آپ حضرات سے معذرت لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کو جتنا زیادہ اردو کے اندر جو ہے وہ کر دیا جائے دوسری بات یہ کہ یہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد آپ حضرات نے کسی شک کے اندر مرتلہ نہیں ہونا کہ پتہ نہیں جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں اور اب ہم کچھ کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایسا نہیں ہے میں اس کی بڑی ایک سادہ سی مثال دوں گا ایک سیٹیفیکیشن باڈی جو ہے انہوں نے ایک پروگرام کروایا اور اس میں انہوں نے کہہ دی ایجینو موٹو جائے وہ حرام ہے ایم ایس جی مونو سوڈیوم گلوٹا میڈ یا چائنی سالٹ بھی کہتے ہیں اسے اب وہ ایک خاتون تھی اس پروگرام میں تو اس خاتون کا ہمارے مفتی شاہد عبیت صاحب ہیں جامل شرفیہ میں انہیں فون آیا کہ جنا میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ یہ چائنی سالٹ جانے یہ حرام ہے تو لہٰذا ہمارے گھر پہ تو جھگڑا ہو گیا ہے اس وجہ سے میرا جو خاند ہے وہ تو چائنیس کھانوں کا بہت زیادہ شکین ہے اور چائنیس کھانوں کے اندر چائنیس آلٹ تو تقریبا لازمی حصہ ہے اس کا تو یہاں تک وہ جھگڑا بڑھا ہے کہ ایک قسم کی نا وہ آپس میں جدائی کی نوبت جو ہے نا وہ آ رہی ہے تو وہ پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار یہ آپ لوگ کیسے پروگرام کرتے ہیں اور یہ کیوں لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں میں نے کہا ہم نے تو کبھی آج تک اپنے پروگرام میں اس طرح کی کوئی بات کی نہیں پھر انہوں نے ویریفیکیشن کی تو پتہ چلا ہے کہ کسی اور ادارہ نے اس طرح کا پروگرام کیا اور اس میں ان باتوں کو بیان کیا تو یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام میں کرنے والی ہیں ہی نہیں اور ہمیں جو ہمارے ادارے کے بڑے حضرات ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر منح کیا جاتا ہے کہ عوام دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں حازمے والی بات کہ ہر ایک کا حازمہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حضم کر سکے تو یہ سب سے اہم اور بنیادی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور ان چیزوں کا پھر مقصد کیا ہے ان چیزوں کا مقصد ہے معلومات جیسے ادارہ بھی دیکھیں تحقیق اور تعلیم کے عنوان سے قائم ہے تو ہم پاکستان کو سامنے نہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے نا جسے کہتے ہیں پاکستان سے باہر نکلیں خود جب میں کہہ کہتے ہیں دوہزار آٹھ میں تخصص کر رہا تھا دارلوم کراچی سے تو حضرت مفتقی اسمانی صاحب نے جب یہ ٹاپک دیا مجھے یہ موضوع دیا اس پر مقارہ لکھنے کے لیے تو حضرت نے یہ فرمای کہ ہم باہر اتنا سفر ہوتے ہمارا تو جیسے ہی باہر جاتے ہیں ان طرح طرح کے نئے نئے اجزاء ترکیبی کے بارے میں ہم سے مختلف سوالات پوچھا جاتے ہیں تو اس لئے حضرت نے فرمای کہ ہم چاہتے ہیں کوئی طالب لے ہم جہاں نے اس پر بنیادی کام کر لے تو یہ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کم سے کم آپ کے پاس معلومات ان اجزاء کے بارے میں اور بلکل بنیادی معلومات تو ہر میں سمجھتا ہوں کہ عالم کے پاس مفتی کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر کبھی سفر باہر کے ممالک میں یا کوئی آج کل تو دنیا جسے کہتا ہے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے یعنی آپ حران ہوں گے کہ ہمارا تقریباً ہر دوسرے دن جینا اپنے ساؤتھ افریقہ آفیس سے رابطہ ہو رہا تھے اگر سکائپ یا ای میل کی بات کرنا ہے جتنا اپنے ساؤتھ افریق آفیس سے ہو رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد دی کہ دنیا تو اب ایک بلکل گلوبل ویلیج بن چکی ہے معلومات جو ہیں وہ تمام دنیا کی بڑی آسانی سے میسے ہیں کوئی آپ کا ساتھی امریکہ گیا ہوا ہے کوئی آپ کا بھائی جو ہے وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے کوئی آپ کا دوست عزیز کوئی طالب علم جو ہے وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے ویٹس اپ کے ذریعے سے اور کسی واسطے سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب یہ جیلیٹن کا کیا حکم ہے میں یہاں ایک چیز کھا رہا ہوں اس کے اندر جیلیٹن ڈلی ویا ہے اس چیز کو کھانا درست ہے یا نہیں ہے جناب یہ میں ایک لے کر آیا ہوں پرفیوم لے کر آیا ہوں اس میں الکوہل ڈلی ویا ہے اور یہ مسئلہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے اگر الکوہل کو دیکھا رہا ہے یہ جناب میں ایک لے کر آیا ہوں بسکٹ لے کر آیا ہوں اور اس کے روہ مٹیریل کے پر ٹارٹاریک ایسڈ لکھا ہوا ہے میں اسے کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا میں یہ ایک ٹوفی لے کر آیا ہوں اور اس کے پر ای ون ٹو زیرو لکھا ہوا ہے آیا میرے لئے اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے تو ان پریزنٹیشنز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک بنیادی معلومات آپ حضرات کو مہیا کرنا ہے جس میں پتا چل سکے کہ چیز کا بڑا مسئلہ ہے پنیر کہ جناب یہ اس کے اوپر نا وہ رہنٹ لکھا ہوا ہے تو آیا میں یہ پرودٹ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا دوسرا معاملہ جو اس وقت جس کا ہمیں بڑی شدت سے سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمپورٹڈ پرودٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی تعداد میں آ رہی ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے آ رہی ہیں دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے لیکن آج بھی اگر آپ جائیں اسلام آباد کے یہ بڑے سپر سٹورز پہ ہی تو آپ کو خمر والی یعنی پرودٹس وہ واضح طور پہ ملے گی وائن تھائیٹین پرسنٹ اب آپ کو ہم تصویریں دکھائیں گے بھی انشاءاللہ تھائیٹین پرسنٹ وائن اس کے پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ای وان ٹو زیرو والی پرودٹس آپ کو ملیں گی جیلیٹن والی امپورٹڈ جیلیٹن چائنہ کی جیلیٹن والی پرودٹس آپ کو ملیں گی کسرت سے ہماری مارکٹس پہ موجود بھی ہیں بک بھی نہیں ہے اور ہمارے بچے کھا بھی نہیں ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کیا کہتنے ہیں یہ جو معلومات ہیں اس میں کسی قسم کی پریشان پریشانی کی کوئی وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جس طرح میں ارز کیا کہ پچھلے تقریبا نو دس سال سے کام کر رہے ہیں ہمارا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی جو پاکستان میں تیار ہونے والی پروڈکٹس ہیں ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ پروڈکٹس جانے وہ حلال ہیں اور فائی پرسنٹ میں بھی جب کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ایک بھی منفیکچرر نے آج تک اسرار نہیں کیا کہ جنب نہیں میں تو یہ جو ہے نا چائنہ کی جیلیٹن ڈال نہیں ایسا نہیں جب ان کو بتا دیں لاعلمی کے وجہ سے ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن جیسے ہی ان کے علم میں آتا ہے تو لوکل پروڈکٹس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ میں ایک وہ کر رہا ہوں آپ اس کو نائنٹی نائن پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں لوکل پروڈکٹس میں الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے لاور والوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے گدے کھا لیے ہیں اور یہ کر لیے ہیں آج تک ہمیں جو ہے کوئی ایک ایسا جسے کہتے ہیں جس واقعے کے اوپر ہم تصدیق کر سکیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس میں واقعی گدے کا گوشت کھلایا تھا اس ریسٹورنٹ نے یا اس کباب والے نے ایسا ایک بھی واقعہ جو ہے نا وہ تصدیق یافتہ ہو ہمارے سے سنی سنائی باتیں تو ہیں ٹھیک ہے باقی یہ بات ہے کہ چائنہ میں یہ پاکستان سے جو گدے کی کھالیں ہیں وہ بہت زیادہ جا رہی ہیں یہ تو ایک جسے کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ چیز ہے تو گدے کی کھالوں کا کاروامار تو ضرور ہے لیکن وہ گوشت آگے مارکیٹوں میں جاتا ہو سیل ہوتا ہو لوگوں نے کھایا ہو ایسا کوئی واقعہ ہمارے اس میں ابھی تک مصدقہ جہنا ذرائع سے وہ ہم تک نہیں پہنچے باقی جس طرح میں شروع میں بھی ارس کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو تمام چیزیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تصدیق شدہ نہ ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم نے فزیکل ہی دیکھی ہیں ہماری حضرت سے ملاقات مفتقی اسمائی صاحب سے کچھ عرصہ پہلے تو حضرت نے فرمایا کہ حلال کے بارے میں حلال فوڈ کے بارے میں دو چیزیں ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس میں سے ایک چیزیں نہیں ہے یہ فرمایا کہ جو افوایں آتی ہیں بلا وجہ کی ایک افواہ چلی رات بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ای سکس تری ون کے بارے میں وہ چلائی ہوئی تھی کہ جنب لیز کے اندر یہ ای سکس تری ون ڈالا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے حالانکہ لیز ہم سے سیڈی فائی ہے بھی ہم نے تقریبا آٹھ دس دن پہلے ان کا آوڈٹ بھی کیا دوبارہ سے میں جیسے پہلے ارز کیا ایک تو ہے کہ صرف پروڈکٹ کو دیکھنا ایک ہے کہ راو مٹیریل کو دیکھنا ایک ہے راو مٹیریل جہاں سے آ رہا ہے دنیا کے جس کونے سے آ رہا ہے چاہے وہ انڈونیشیا سے آ رہا ہے چاہے وہ تھائی لینڈ سے آ رہا ہے چاہے وہ ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے چاہے وہ نیدر لینڈ سے آ رہا ہے بقاعدہ اس چیز کی پوری تصدیق کی جاتی ہے اب وہ لیس کی پروڈکٹس کے اندر جو ای سکس تری ون استعمال ہو رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حلال ہے بلکہ حلال سیٹی فائیڈ ہے لیکن وہ ویڈیو بھی میں رات ہی دیکھ رہا تھا آپ از رات میں بھی شاید دیکھی وہ وائرل وی وی یہ سنے آج کل کہ انہوں نے بڑی شدو مت سے اس چیز کا وہ کیا دیکھیں ان کا ملٹی نیشنل ہونا یا غیر مسلموں کی ملکیت ہونا وہ ایک الگ بات ہے وہ ہمارا سکوپ ہی نہیں ہے ہمارا سکوپ ہم کہتے ہیں ہمارا جو خاص طور پر سنہا کا سکوپ ہے وہ صرف حلال سیٹی فیکیشن ہے کہ ہم اس چیز کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اجزاء انہوں نے استعمال کی ہیں یہ حلال ہیں یا نہیں ہیں باقی ان چیزوں کے پریزنٹیشنز کے دوران جیسے میں نے ارز کیا کہ کوشش ہوگی کہ ہم آسان طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں حلال کے بارے میں دیکھیں جو شریع زوابط ہیں وہ میرے خیر میں نے شیئر بھی کر دیئے تھے اور شاید آپ حضرات کو کپیاں بھی مل گئی ہیں بنیادی جو شریع زوابط ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پہلے سے آ چکے ہیں اور وہ بنیادی طور پر جو میرا مقالہ تھا اسی کا ایک خلاصہ ہے مقالہ تو تقریباً کوئی پانچ سو صفوں میں تھا پھر ہمارے استاذ مفتی محمود اشتف صاحب انہوں نے فرمایا کہ اس کو ایک نقشے کی شکل میں آپ تیار کر دیں تو وہ نقشہ بھی میں انشاءاللہ دکھا دوں گا یہاں پر لیکن اس کا ایک اور پھر ہم نے خلاصہ نکال کے تو یہ تقریباً دو تین صفوں کے اندر وہ بنیادی جو اصول اور زوابط ہیں وہ وہاں پر ذکر کر دیں لیکن آج کی جو پریزنٹیشن ہوگی اس کے اندر عملی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ہم آپ کو ایک جیلیٹن کی فیکٹوری کے اندر لے کر جائیں گے جہاں پہ پورا جیلیٹن کیسے بنتی ہے کیا کیا مراحل آتے ہیں آپ کو ایک قسم کا چیز فیکٹوری کے اندر لے جائیں گے پورا وہ ایک ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے خاتون ہے میں نے ان سے عرض بھی کہتا ہے کہ یار اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے میں نے کہا نہیں کوئی ساتھی انشاءاللہ مائن نہیں کریں گے تو وہ اب ویڈیوز ہیں اب ان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت تو خیر آپ کو چیز جو ہے پنیر کیسے بنتا ہے اس کا پورا طریقہ آج انشاءاللہ بتائیں گے ای ون ٹو زیرو کیا چیز ہے وہ جہاں پہ ای ون ٹو زیرو یوں سمجھے بقاعدہ اس کی کاشت ہوتی ہے وہاں پہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے تو شریع زوابط وہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے پڑھے بھی ہیں اور اس کا خلاصہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے لیکن اب عملی طور پر کہ جب آپ پریکٹیکلی میدان کے اندر نکلتے ہیں تو کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ جناب ایک بڑی مسکنسپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے سوال تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حلال سیٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے اکثر شروع میں تو ہم جو 2009 میں جب شروع کیا پہلے تین چار پانچ سال تک یہ سوال بڑی کسرت سے ہوتا رہا کہ پاکستان میں حلال سیٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے سو فیصد تقریبا مسلمان ہیں تو اس لیے اپنے بھائی جنی جمشی صاحب رحمہ لاؤ کراچی میں مجھے مل انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ پاکستان میں حلال سیٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے تو میں نے ارس کیا کہ وہ سکرات جو ہے اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے سخت بیماری کونسی ہے اس نے جواب دیا کہ سب سے سخت بیماری وہ ہے کہ جسے بیمار ہلکا سمجھے جب ہلکا سمجھے گا تو اس کا علاج نہیں کروائے گا جب علاج نہیں کروائے گا تو اسی بیماری میں اس کی حلاکت ہو جائے گی تو یہ جو میں ارس کر رہا ہوں کہ جب ہم مارکٹس پر آپ حیران ہوں گے یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار گیارہ کی دو ہزار گیارہ میں میں سنہ جوائن کی تو ہماری ایک ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مارکٹس وزٹ کرنی ہے اور چیک کرنی ہے کہ کوئی نون حلال یا حرام پروڈکٹ تو نہیں ہے پہلا وزٹ تھا میرا اور آپ حیران ہوں گے پہلے وزٹ کے اندر میں نے کوئی پچیس کے قریب پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکٹس سے اٹھائیں جن کے اندر حرام اجزائی ترکی بھی ڈلے ہوئے تھے جب ریپورٹ بنا کے ساؤتھ افریق آفیس بھیجی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنی بڑی تعداد تو ہمارے ہاں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور ایک ہی وزٹ کے اندر پچیس تیس پروڈکٹس جاتے ہوتی ہیں وہاں ضرور لیکن سیکشن بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پر شراب بک رہی ہے تو ظاہری بات ہے مسلمان عام طور پر لیکن جو مسلمانوں کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر عام طور پر کافی احتیاط ہوتی ہے تو بہرحال ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حلال کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کنونس ہوں گے کہ نہیں پاکستان میں بھی حلال سیٹیفیکیشن کی اسی طرح ضرورت ہے کہ جس طرح باقی آپ حیران ہوں گے کہ ایک راو میٹیریلز کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہمارے پاس وہ شماریات نہیں ہیں وہ کسی طرح اگر حاصل ہو جائیں کہ کھانے پینے والی جو آئیٹمز ہیں ان کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہم باہر کے ممالک سے نون مسلم کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں یعنی وہ لاکھوں میں نہیں ہیں وہ کروڑوں میں نہیں ہیں وہ اربوں رفاؤں میں نہیں ہیں وہ اربوں ڈالرز میں ہیں کتنے ارب ڈالرز کی جو کھانے پینے کی پروڈکٹس ہیں وہ جب آپ کے ملک میں آ رہی ہیں پروسیس ہو رہی ہیں اور پھر آگے وہ پروسیس چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر سیل ہو رہی ہیں تو آیا یہ ایک گری ایریا نہیں ہے یہ کرٹیکل ایریا نہیں ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے اب کچھ آتھارٹی سٹرانگ ہوئی ہے پاکستان حلال آتھارٹی بھی تقریباً اپنے اس میں اپریشنل ہو گئی ہے پی ایچ اے پی ایف اے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے پی کے میں فوڈ آتھارٹی حلال آتھارٹی بن گئی سندھ میں یہ فوڈ آتھارٹی بن گئی تو یہ آتھارٹی پیشلے پانچ سات سال میں ایکٹیو ہوئی ہیں تو انڈسٹری جو ہے وہ الحمدللہ متوجہ ہوئی ہے کہ نہیں اب ہمیں بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے وگرنا تو انڈسٹری کو سمجھانا اور کنونس کرنا وہ انتہائی مشکل کام تھا اسی طرح سے ایک اور جو اشکال کیا جاتا ہے ہمارے اوپر وہ یہ کہ جنب حلال کا تعلق صرف زبیہ کے ساتھ ہے اگر زبیہ جانا وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام کی تمام چیزیں جانا وہ درست ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے اور ہم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان میں سو فیصد جو زبیہ ہے وہ تقریباً درست ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دنیا میں چلے جائیں آپ کو میکینیکل سلوٹرنگ ملے گی مشینوں سے برازیل کل پھرسو ایک خاتون کا مجھے میسیج آیا ہوئی تھا واتساب میں کہ یہ جو سعودی عرب میں چکن البیک والے جو ہیں تو یہ البیک کا چکن کھانا درست ہے یا نہیں ہے البیک والے اپنی ویب سائٹ کے اوپر خود لکھتے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ برازیل سے آتا ہے اب برازیل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جو چیز جس کی ہے اس کو ایک نالیج کرنا چاہیے کوالٹی ان کی بہترین ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ حلال سیٹیفیکیشن اس طرح سے منظم نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے وہاں پہ میکینیکل سلوٹرنگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں وہاں پہ سٹنگ بھی مل جاتے ہیں آپ کو ہینڈ سلوٹڈ بھی مل جائے گا ہمارے اب یہ میں چیزیں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے کہ آڈٹنگ کے درمیان کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس میں آتی ہیں اب وہ جو ساؤتھ افریقہ ہے اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں برازیل سے قریب ہے درمیان میں سمندر کا تھوڑا سو ٹکڑا ہے تو برازیل سے ساؤتھ افریقہ بہت سی پروڈکٹس آتی ہیں اب ہمارے جو ساؤتھ افریقہ والے حضرات ہیں وہ کوئی چھ سات دفعہ برازیل فیزیکلی جا چکے ہیں یعنی میں نے ارز کیا نا آپ احران ہوں گے دوزار آٹھ میں جب میں دارلوم کراچی میں تخصص کر رہا تھا اور اسی موضوع کے پر مقارہ لکھ رہا تھا لیز کا ایشو آیا تو لیز والے جو ہیں وہ استفتاہ بنا کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت مفتے گسمائن صاحب کی حضرت نے منع فرما دیا پورے دارلوم افتاہ میں منع فرما دیا کہ ہمارے ہاں سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں جائے گی اور میرے سامنے حضرت نے واسع طور پر فرمایا کہ دارلوم افتاہ کا کام نہیں ہے کہ سیٹیفیکیٹ ایشو کرے دارلوم افتاہ وہی بات ہے دیکھیں سکوپ کی بات ہے دارلوم افتاہ کا سکوپ ہے کہ وہ جو اگر یہ صورتحال پیش آئی ہے تو اس کا یہ جواب ہے دارلوم افتاہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو تحریر لکھی ہے اگر یہ اس کے اندر حلال اعزاء جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں تو یہ سب کے سب جو اس نے پروڈکٹ تیار کی ہے وہ حلال ہے سیٹیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے سیٹیفیکیشن میں اگر نہیں ہوتا ہے سیٹیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے سو فیمینرز کیا نا سیٹیفیکیشن میں بھی دنیا میں مختلف قسمیں کچھ سسٹم سیٹیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے ایک دوست نیدرلینڈ سے آئے پی ایش ڈی کر کے پاکستانی تھے کہہ لگے میں پاکستان آیا تو لیز چپس کے اوپر سنہا کا لوگو لگا ہوا تھا میں نے کھولا اور کھانا شروع کر دیا اور میری طرح بھی جارہ کر کے کہا قیامت والے دن ایسنس آپ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہونے بات تو بالکل صحیح کیلئے جب انہوں نے اس طرح اشارہ کر گئے کہ میں نے پاؤں کے لیے زمین نکل گئی کہ یہ پوری ہم جو ریسپونسیبیلیٹی ہے ذمہ داری رہے ہیں وہ ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں تو سیٹیفیکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیزیکلی جا کر چیزوں کو کھوڑنا کریتنا ہوتا ہے آڈٹ کیا ہے آڈٹ یہی ہے کہ جا کے آپ نے جتنا زیادہ وہاں کھوڑ کریت کر سکتے ہیں جو معلومات لے سکتے ہیں وہ معلومات آپ نے وہاں سے جمع کرنی ہے اور ان معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اس مینفیکچرر اس فیکٹری کے مالک یا اس فیکٹری کے میننجر کی بات پہ نہیں آپ نے اکتفا کرنا بلکہ فیزیکلی ایک ایک چیز آپ احران ہوں گے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں آڈٹ پہ تو میں جیسے ارس کیا فارمسوٹیکل کمپنی والا وہ پریشان ہو گئے کہ آج تک ہم نے اتنے دنیا کے بڑے بڑے آڈٹس کرنوائے ہیں لیکن کسی آڈٹ کے اندر جو ہے ایک اور ملٹی ریشنل نے حضرت ہم سے رابطہ کیا اب چیزیں کانفیننشل ہوتی ہیں ہم اتنا کھل کے بھی نہیں بیان کر سکتے انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا جی یہ جو معلومات ہم اپنے ہیڈ آفیس سے لے رہے ہیں اس نے کہا جی مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر حلال سیٹیفیکیشن کی ضرورت کی وجہ سے جو یہ سورس اور یہ جو ماخذ اور جو کیا کہہ اس کا جو راو مٹیریل کے تمام کے تمام کمپوننٹس آج تک ہم نے ہیڈ آفیس سے نہیں مانگیا اور نہ ہی ہم مانگ سکتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو ڈیٹا پیس ہوتا ہے اس میں تو کروڑوں کے فارمولیشن ہیں اس میں نیسلے کی فارمولیشن موجود ہے اس میں یہ آپ کا جو لیلز ٹپس بنتا ہے کیسے بنتا ہے کون کا سے راو مٹیریل ڈلتا ہے آپ کی جو بیوریجز ہیں پاکستان میں تو بھی اتنی ہم سے سیٹی فائی نہیں ہے ساؤس افریقہ میں کافی سیٹی فائی ہیں ان کے ساری فارمولیشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کچھ کمپنی آتی ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں یہ جو ہے نا بڑی کونفیڈنشل انفرمیشن ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہم نے کہا جی یہ انفرمیشن ہے میں چاہیے اگر آپ یہ شیئر نہیں کر سکتے تو پھر معذرت ہے پہلے دن ہی معذرت کر لیتے ہیں پھر کچھ کمپنیاں کہتی ہیں یہ آپ پچاس لاکھ روپے کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں کہ اگر کوئی ہماری انفرمیشن لیک ہوئی تو آپ کو یہ پچاس لاکھ ہرجانہ دینا پڑے گا پچاس لاکھ تو چلے نہیں لیکن اگر خدا نخواستہ لیک ہوئی آپ عدالت میں کیس کریں اور جو عدالت سزا کہے گی وہ ہم قبول کرنے کے لئے تیار تو اس طرح یہ جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہمارے ساتھ ہیں تو اکثر کے ساتھ ہمارے جسے کہتا ہے نون ڈسکلوز ایگریمنٹ کونفیڈنشل ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں کہ وہاں کی معلومات ہم باہر کسی کو بیان نہیں کر سکتے اس میں بھی جو معلومات دی جاری ہیں بڑی عمومی قسم کی معلومات ہیں جو ایک عام آدمی کو ایک فوڈ ٹیکنالوجس کو ایک کیمیکل ٹیکنالوجس کو تھوڑی سی تحقیق سے معلوم ہو سکتے ہیں لیکن جو اندر کی کہانیاں ہیں جو اندر کیا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم باہر بیان نہیں کرتا تو ان صاحب نے بڑا واسطور پہ انہیں کہتا ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے اس کمپنی میں وہ بھی رائیگریلیٹری ڈپارٹمنٹ کہی تھے آج تک میری حمد نہیں ہوئی کہ میں اپنے ہیڈ آفیس سے پتہ نہیں کون سے ملک میں ان کا تھا وہ مین آفیس سویزر لینڈ میں یا کوئی اس طرح سے یورپ میں ہی کوئی تھا تو لیکن اب یہ آپ نے کہا ہے تو یہ مجھے مانگنی پڑے انہوں نے مانگی انہوں نے ہمیں دی وہ معلومات ایگریمنٹ سائن کیا ضرور کہ جی پہلے یہ ایگریمنٹ ہے یہ سائن کریں اس کے بعد وہ شیئر کی تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے جو حضرات ہیں فسیکلی وہ برازیل گئے برازیل جا کے دیکھا جناب زبیحہ ہو رہا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ زبیحہ ہو رہا ہے اور مسلمان زبیحہ کر رہے ہیں اور مذہب کی بات یہ ایک پاکستانی زبا کر رہے ہیں برازیل میں اب وہ کہیں لگے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ عام طور پر جاہنا ہے برازیل میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ دو یا تین فیصد مسلمان ہوں گے تو یہ بڑے مشاہلہ اور بھی تھے مسلمان وہاں پر انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے تو یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ والے آپ ملے ہوں گے یہ عام طور پر ہندوستانی ہے ہندوستان سے ہمائیگریٹ کر کے وہاں گئے یہ پاکستانی جو ہے اس سے ہم تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں پاکستانی سے وہ بات چیت گپ شپ کہاں کے ہو کیا کرتے ہو کیسے آئیے تھوڑی سی پھر اس کو ترغیب دی یہ جس نام عرض کریں کہ یہ حلال جو ہے کوئی شیٹیفیکیشن نہیں ہے یہ تو مذہب کا معاملہ ہے اور ایک ایک جو آپ عمل کر رہے ہیں قیامت والے دن جو ہے اس کی گواہی دینی پڑے گی اس کا جواب دینا پڑے گا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اصل صورتحال کے ہے اب وہ بول پڑا اس نے کہا جی میں تو یہاں سے کوئی دو سار کلومیٹر دور رہتا انہوں نے کہیں انٹرنیٹ سے میرے سے رابطہ کیا کہ ان کو کہ مسلمان چاہیئے تھا پندرہ دن کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ان کے ساتھ میرا یہ آپ کا آڈٹ مکمل ہوگا اور میں گھر واپس میں تو کوئی اور کہاں گھر تھا اب یہ وہاں سے دیکھیں میں آپ کو بتائم طریقہ کیسے آڈٹ کا کیسے طریقہ اب یہ نہیں ہوتا کہ فورم اندر شور مچازے وہاں سے نکلے ان کو کہا جو ادارے والے تھے کہ ہم نے آپ کے نا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے انہوں نے کہا ایچ آر کا حلال سے کیا تعلق انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے جانا وہ ڈاکومنٹیشن اور یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے کہا جی آپ کے جتنے سلاٹر کر رہے ہیں لوگ سلاٹر میں ان کے آپ ہمیں ریکارڈز دیں وہ ریکارڈز نکلے تو پدا چل گئے تحریر طور پر یہ دیکھیں پندرہ دن کا ایگریمنٹ ہوا ہوئے اسی طرح ایک اور ٹرپ میں یہ برازیل کا ہی قصہ ہے گئے وہاں پر تو ان سے کہا کہ یہ آپ کا سیٹ اپ اور یہ ہے وہ کب سے انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو حلال کمپلائنس تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے حلال کمپلائنس کیا ہے تو اس کے بعد سے ہم نے یہ حلال کے لوگو اس کے اوپر لگانے شروع کر دی ہیں اب ہمارے جو ماشاءاللہ آڈیٹرز ہوتے ہیں مجھے بھی جب یہاں پاکستان میں سنہا نے آفیس کولنا تھا انہوں نے کہا جی تین مہینے کے لئے آپ کو سعود افریقہ آنا پڑے گا تین مہینے کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ سارے سلسلے وہ ڈیویلپ ہوئے اب یہ ہوا کہ اور اس میں کیا ہوتا ہے آڈیٹرز کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے عملی طور پر فیزیکلی کہ آپ نے کیسے جانے کیا کرنا اب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی ایک مہینے سے ہم نے حلال کمپلائنس بگر نہ تو ہمارے پہلے تو کام چل رہا ہے کافی عرصے سے اچھا انہوں نے کہا جی اپنا جو فریزر ہے نا وہاں لے کر جائیں بلاسٹ فریزر ہوتا ہے مائنس فورٹی ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے سیاچین جیسے وہ بڑے بڑے کوٹ اور یہ وہ اینک بھی اور سارا کچھ ایون یہ اپنا موبائل بھی آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے تو انہوں نے بڑے بڑے کوٹ پہنے بلاسٹ فریزر کے اندر گھس گئے آپ حیران ہوگے کہ چھے مہینے پہلے تک کبھی وہ چکن وہاں سے نکلا آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں تو بہرحال یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو عملی میدان ہے سیٹیفیکیشن کا یہاں پہ آپ کو کسی دوسرے کی معلومات کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہوتا ایک ایک چیز ایک ایک بات ایک ایک انفارمیشن جو ہے اس کو فیزیکلی جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو بہرحال جو ایک مسکنسپشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب جو حلال ہے اس کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے زبیحے کے ساتھ ہے تو ان خاتون کو بھی ہم نے صرف بھی جواب دیا کہ یہ برازیل سے آ رہا ہے چکن جو کہ البیک خود جو ہے نا اس چیز کی تصدیق کرتا ہے باقی برازیل کا چکن درست ہے یا نہیں ہے ہمارے حضرات کا اب تک یہی تجربہ ہے باقی سعودیہ والے یہی کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم جہاں سے لے رہے ہیں یا البیک والے بھی ہم اس کی مکمل اپنی نگرانی میں ساری چیزیں کرتا ہے اگر وہ اپنی نگرانی میں انگرواتے تو بہت اچھا ہے اس میں کوئی شکشبہ والی بات نہیں ہے کہ تمام جو ہے چیزیں وہ شریع طریقے کے مطابق ہوں تو یہ ایک بڑا جو ہے نا سوال آتا ہے کہ جناب صرف حلال کا تعلق جو ہے وہ زبیحے کے ساتھ ہے چاہے وہ مرغی کا زبیحہ اور چاہے وہ بڑے جانور کا طریق اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے یہ جو سوال ہے کہ جناب حلال کا تعلق صرف زبیحے کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں عام طور پر چیزیں جو وہ گھروں میں تیار ہوتی تھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری والدہ جو ہے وہ جو جو چیزیں گھر میں ہمیں کھلایا کرتی تھیں آج ہمارے بچوں کو نصیب نہیں کتنا پہلے کی بات ہوگی بیس سال کہلیں آپ پندنہ سال کہلیں پچیس سال کہلیں ہمارے والدہ سب شکر انڈسٹری میں رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر ہوتی ہیں ملنے اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ہمارا جو گھر تھا تقریباً کوئی آٹھ دس کنال میں ہوگا تو اس میں ہم نے سبزیاں اگائی ہوئی تھے ایک بڑے یعنی رکوے کے اندر خرگوش پالے ہوئے تھے مرگیاں بدخیں تک پالی ہوئی تھی گھر کے اندر ہی تو وہ تمام چیزیں جو وہ گھروں میں ملتی تھی چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ مرگیاں ہو یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے کوئی ساتھی بتائے گا یہ کہاں کی تصویر ہے بھٹی گیٹ لاہور دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھٹی گیٹ لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا لہاری گیٹ کہ یہ نیویاک کی تصویر ہے اور بہت پرانی نہیں ہے تو آج سے چند سال پہلے تک نیویاک بھی جو ہے وہ لاہور کا نقشہ پیش کر رہا تھا ٹھیک ہے جناب اب پھر کیا ہوا یہی دیکھیں ہاتھ والی چکی ہمارے بچوں کو نصیب ہی نہیں ہے اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے مجھے چیتنا یاد ہمارے ننحال میں ہماری نانی جو ہے وہ استعمال کرتی تھی یہ چکی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہے وہ گھروں میں تیار کی جاتی تھی اور باہر کی چیزوں کا عام طور پر کوئی رواج نہیں تھا ایڈوانسمنٹ آف فوڈ ٹکنالوجی یہ جو پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں پچاس ساٹھ سال ہیں یہ جتنی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے اور انتہائی ایک افسوس کی بات دیکھیں میں میرا عزت وہ قوم سیٹس میں سی طرح لیکچر ہو رہا تھا میں کچھ باتیں کی ایک ساتھی ناراض ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں کہا اس میں دیکھیں مسلمانوں کے خلاف یہ تو ہم اپنے آپس میں بیٹھیں رہے ہیں یا تو کوئی نون مسلم بیٹھا ہونا پھر ہم یہ باتیں کریں کہ مسلمانوں میں یہ کمزوری ہے یہ بات ہے اور یہ ہے یہ آپس میں تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو ایک ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے اس میں کسی پر تنقید یا کوئی وہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بھی ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ہوگا باہر والے مزاقی اڑائیں گے وہ ہماری اس کے اصلاح کی طرف تو نہیں آئیں گے لیکن مزاق ضرور اڑائیں گے یار ان کو یہ بھی نہیں پتا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے دعول افتا سے فتوہ جو جاری ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جیلیٹن جو ہے وہ اگر نباتات سے حاصل کی ہو تو وہ حلال ہے حالانکہ فیزیکلی یہ ہے جیلیٹن ہمیشہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ وہ اینیمل پروٹین ہے ہمیشہ ہیوانات سے حاصل کی جائے اب معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اگر فتوہ میں یہ عبارت لکھی ہو اب کوئی اگر ٹیکنیکل بندہ جنہیں نون مسلم نہیں کوئی فوڈ ٹیکنولوجس مسلمان فوڈ ٹیکنولوجسٹی پڑھے گا وہ کیا کہے گا کہے گا یاری مفتی صاحب کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے دنیا کا ایون آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے الکحول کے بارے میں کچھ چیزیں جب جمع کی تو افانکہ کے جو ہیڈن ہے ڈاکٹر جعوید عزیز آوان صاحب انہوں نے بقاعدہ اس کے اوپر کچھ پوائنٹ ریز کی اور ہم نے بڑی خوشی سے جو ہے ان کے اوپر پوری ویریفیکیشن کی ایون دعول افتاں میں دوبارہ فتوہ جمع کروا ہے کہ جنہاں فوڈ سائنٹسٹ جو ہیں وہ میں آپ حیران ہوں گے کہ جب شروع کیا میں انتیسز لکھنا حضرت نے مجھے فرمایا کہ تم مجھے دعول افتاں میں نظر نہ ہو حضرت کا بھی یہی خالق تھا کہ ایک خلاہ ہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ اور علماء کرام کے درمیان مفتیان کرام کے درمیان تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اکنالج کیا ہم نے بقاعدہ سی او ٹو کے اوپر ہمارا ریسرچ پیپر ابھی آ رہا ہے تو بقاعدہ جو سی او ٹو کے ماہرین ہے وہ اس میں پورے ان کی تصدیق ان کی تمام معلومات ان کے بقاعدہ سگنیچر کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کیا جا رہا ہے کارمن ڈائوکسائیڈ گیس جو کیس میں ڈلتی ہے کوکا کولا میں پیپسی میں ڈلتی ہے وہ رحمد اللہ ہم نے حلال سیٹیفائی کی ہوئی ہے تو اب اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ اتحائل الکوہل الکوہل بن رہی ہوتی ہے سیم وہیں سے یہ سی او ٹو نکل رہی ہوتی ہے اب جو کریٹیکیلٹی آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جناب یہ سی او ٹو جو ہے وہ پاک بھی ہے یا نہیں ہے دیکھنے میں تو گیس ہے لیکن نکل کس سے رہی ہے الکوہل سے نکل رہی ہے تو وہ پورا جو اس کا کیمیکل پروسس ہوتا ہے دیکھیں بات ہوئی ہے کہ ہمیں تو کیمسٹری نہیں آتی نا لیکن جو کیمسٹری کے ماہرین ہیں آپ ان سے پوچھیں اور اللہ کا اتنا لاکھ لاکھ شکر ہے یعنی ہم احران ہوتے ہیں بعض وقت اور دل جو ہے وہ بعض وقت شرمندہ ہو جاتا ہے اتنا اچھا ریسپونس ملتا ہے اتنا پوزیٹیو ریسپونس ڈاکٹر آوان صاحب کا میں ذکر کروں جب بھی ان کو کال کرو ایسے پوزیٹیو طریقے سے اس کو ریپلائے کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا جی ایموں کے بارے میں ہمیں کچھ ریسرچ چاہیے تھی وہ ماشاءاللہ پی سی اے سی ای آر اور باقی لوگوں نے یعنی وہ بھی اپنے لیے جو ہے ایک پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایون عزت ہم ایکریڈیٹ ہوئے ہیں منسٹری آف سائنس سے پینیک سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس مناسبت سے علماء اکرام کا ہمارے ادارے میں آنا ہو کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے علماء اکرام جو ہے اس میدان کے اندر آ رہے ہیں تو بہرحال یہ ایڈوانسمنٹ جو فوٹ ٹیکنالوجی کی تھی اس نے بنیادی طور پر ان تمام مسائل کو جنم دیا کہ جناب اب کھائیں تو کون سی چیز کھائیں ٹھیک ہے جی آپ بریڈ کھاتے ہیں بریڈ کے اندر ابھی ایشیوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ بتایا انہوں نے کہ فوڈ سائنس کی ضرورت کیوں ہے فوڈ سائنس کی ضرورت اس لیے ہے کہ فوڈ سائنس بسیکلی جسے کہتے ہیں اس کی شیل ف لائف انکریز کر دے بکول ان ساہت کے کہ اگر فوڈ سائنس نہ ہوتی تو یہ فروٹس جو آپ ہیں مارکٹ میں اتنا ملتے ہیں یہ شاید بہت جلدی گل سڑ جاتے فوڈ سائنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایکسپائر ہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پہلے ایک پھل جو ہے وہ آٹھ یا دس دن میں ختم ہو جانا تھا اب اس کے اوپر وہ لیئر چڑھا دیتے ہیں اس کو ویکسنگ کر دیتے ہیں اور وہ اس کی چیل ف لائف جا ہے وہ باز وقت دو مہینے تین مہینے تک دودھ ہے بڑے جلدی خراب ہوا جاتا تھا لیکن فوڈ سائنس نے آکے ایسے طریقے بتا دی ایسے کیمیکلز بنا دی جو اس کو کیا کر دیتے ہیں پریزرف کر دیتے ہیں آپ کو ڈبے والا دودھ ملتا ہے وہ دو دو مہینے تین تین مہینے جو اس کی چیل ف لائف جاتے ہیں اس طرح جوسز ہیں اورنج جوس بڑا سیمپل سا ہے لیکن آپ نے دیکھا اگر ہم گھر میں بنائیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے انتہائی کڑوا اتنا کڑوا ہو جاتا ہے کیا آپ اسے پیو نہیں سکتا تو یہ بنیادی طور پر فوڈ سائنس کے فوائد بتا رہے ہیں کہ یہ وہ فوائد تھے کہ جس کی وجہ سے فوڈ سائنس نے دنیا میں ترک کی کھا عبادے زیادہ زیادہ عبادی کے لیے زیادہ پھر کھانے بھی نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اینیمل بیس روہ مٹیریل تو اپنی جگہ جو نباتاتی پروڈکس تھی یہاں تک کے ٹیماتر ہمارے مولانا نولکھی صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ کیا وہ فرماتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ایک بھی آرگینک ٹیماتر نہیں آپ کو ملے گا تمام کی تمام ٹیماتر جو ہیں وہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ہیں اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی کر دی ہیں انہوں نے تو بزار میں دیکھتے ہیں بڑے پیارے خوبصورت جو ہے نا ایک ہی سائز کے ٹیماتر ہمیں مل رہے ہوتے ہیں یہ جناب ایڈوانسمنٹ کی کہلیں ایک اگلا لیول ہے کہ انہوں نے لیبارٹری کے اندر گوشت تیار کر لیا لیکن اس کا کسی ہیوان سے کوئی تعلق نہیں اس کی پروپرٹیز اس کے فوائد اس کے نقصانات اس کا ذائقہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں گوشت جیسے ہیں لیکن کیا ہوا ہے لیبارٹری کے اندر تیار ہوئے بقاعدہ بی بی سی پہ باقی جگہوں پہ اس کی جو ریسرچ موجود ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے جس طرح میں پہلے ارز کیا پاپولیشن گروت کے عبادی جو وہ بڑھ گئی ہے زیادہ عبادی کے لیے نہ صرف یہ کہ اجناس چاہیے بلکہ اس کے علاوہ اسی حساب سے آپ کو کیا کہنا چاہیے برائلر مرغی کے بارے میں ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ سلسلہ چل رہا ہے اور کسرت سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ جناب یہ جو اس کو فیڈ دی جا رہی ہے تو اس فیڈ کھانے کے بعد اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اور اتنی کسرت سے یہ سوال تھا کہ وہ ہمیں ایک پوری کتاب یہ ابھی ساتھی لے کر آتے ہیں ہمیں پوری ایک کتاب لکھی ہم نے اس موضوع کے اوپر کہ جناب یہ اس فیڈ کا کوئی ایسا اس کے اوپر اثر نہیں ہے جس کے ویسے ہم کے سر آپ حیران ہوں گے تھائی لینڈ کی ایک کمپنی پاکستان آئی پولٹری فیڈ کی پاکستانی کمپنیز جو یہاں وہ تو اتنی متوجہ نہیں ہوتی میری ان سے جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں کوئی بارہ یا پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک پاکستانی تھا پاکستانی تھا تھائی تھے انہوں نے کہا جی ہم کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان میں بغیر حلال سیٹیفائی کروائے ہوئے ہم نے یہ پولٹری فیڈ لانچ نہیں کرنی اور ایسے ہی ہوا وہ جب تک ہم نے ان کو سیٹیفیکیٹ ڈشو نہیں کر دیا انہوں نے وہ پروڈک لانچ نہیں کی اور آپ حیران ہوگے کہ جب ہم ان کے آڈٹ کیلئے جا رہے ہیں تو ذہن میں یہ تھا پتہ نہیں خون ہوگا گندگی ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگا ایک روہ مٹیریل بھی ان کا ایسا نہیں تھا کہ جو بلڈ ڈہریویٹی بھی ایک بھی نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ تو یہ ہی تھے آپ کے گندم اس میں مکعی پھر یہ باجرا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں چند ایک پرسنٹ جو ہے نا وہ سنثیٹک کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر وہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہمارا کوئی ٹریننگ سیشن آپ لوگ بھی تیار ہوں گے یہ سوال پوچھنے کے لئے یہ جو پولٹری فیڈ ہے کوئی ٹریننگ سیشن ایک پوری کتاب لکھتی وہ ابھی ابھی ساتھی لے کر آتے ہیں ہلال سیٹیفیکیشن پہ ما شاء اللہ تقریبا ہماری کوئی آٹھ دس کے قریب بقاعدہ کتابیں آ چکی ہیں اور جو ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں وہ تو کبیسیوں کے تعداد سے الحمدللہ وہ پبلش ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلبل ہیں وہاں سے ابھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ پولٹری بلکہ لائف سٹاک دودھ چاہیے اب دنیا میں اسی چیز کا تو مقابلہ ہو رہا ہے اور پاکستان اسی وجہ سے پیچھے رہ گیا کہ جناب یہاں ہماری گائیں ہیں وہ نہ وہ دودھ دیتی ہیں اور نہ صرف تنا گوش نکلتا ہے جتنا دنیا میں جو ہے وہ لائف سٹاک حاصل کر رہا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں بھی یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ جناب آسٹریلین کاؤ جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے اسی طرح سے یہ باقی تمام چیز ہے اور یہ ہے جناب پھر ملٹی نیشنلز کا ایک جال جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حضرت مہتہ جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں افریقہ کے ایک ایسے جنگل میں گیا اور ایک ایسے قبیلے سے ملا کہ جن کا عام طور پر دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن کوکاکولا وہاں بھی اویلیبل تھی ہے وہ کیا کہتے ہیں ظالمہ کوکاکولا پلا دے تو وہ ظالمہ وہاں بھی پہنچا ہوا تھا اللہ کا نام پہنچے نہ پہنچے دیکھیں محنت ہے ان کی جو محنت کرے گا اس سے اس کا سمرہ مل جائے گا اور آپ احران ہو گئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض وقت کہ کتنی محنت کے ساتھ کتنی لقن کے ساتھ کہ آج اگر کوک دنیا کے کونے کونے میں اویلیبل ہے تو آپ کا خیال ہے گھر بیٹھے بیٹھا ہے ایسا ہو گیا آج اگر میکڈونل دنیا کے کونے 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 ہرم کے باہر سیل ہو رہے ہیں KFC جو ہے وہ ہرم کے باہر سیل ہو رہے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں ہو گیا اس کے پیچھے ایک محنت تھی ایک پلاننگ تھی ایک منصوبہ بندی تھی پورا انہوں نے دماغ استعمال کیا اب ہم لوگوں نے نہیں کیا تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے ہم ہر اپنا قصور ہے ہم ایک پریزنٹیشن بڑی پچھلے دنوں تیار ہوئے ہیں آپ کا جو اگلا سیشن ہوگا اس میں ہم اس کو کریں گے اور ججز کے لئے تو بڑی سوٹیبل ہوگی Quality Management and Islamic Value ورڈ حلال کونسل میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی وہ پریزنٹیشن ہوئی تو ہم حیران رہ گئے کہ مسلمان تیسری صدی کے مسلمان سائنس نہ زواہری انہوں نے جو Medical Science کتاب تصریف انہوں نے غالبا لکھی ہے اور دنیا اس چیز کا اطراف کرتی ہے پندرہ سو صفحے کی وہ کتاب ہے پانچ سو سال کے لئے دنیا میں Medical Science کا صرف وہ ایک ہی ماخص تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محنت سے کتنی ارہ کریزی سے کتنی جان سے وہ کتاب اور آج بھی وہ جتنے بھی ہمارے یورپین ہیں فارماکوبیا یہ وہ سب سے پہلے شروع میں اطراف کرتے ہیں کہ یہ جو سارا میں نے کام بڑھایا ہے اس کے پیچھے وہ زواہری نہیں ہے تو آج ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو وسائل بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس تو مفتی گوگل بھی ہر وقت ہمارے جائے میں موجود ہیں ابھی بھی میں نے آنا زیادہ تو وہ گوگل کے تھروی پھر یہاں پہ راستہ اور یہ وہ سارا کچھ تو آج وسائل بھی ہیں سارا کچھ ہے ٹیکنالوجی ہے کیوں نہیں کر سکتے ہم بالکل کر سکتے ہیں صرف ضرورت ہے کہ تھوڑی سی توجہ ہو کی اور آپ حیران میں جس نے پہلے ارز کیا کہ ہم فور ٹیکنالوجیسٹ ہیں کیمیکل ٹیکنالوجیسٹ ہیں تھوڑا سا ان سے رابطہ کرتے ہیں اسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا تو خیر یہ ایک ملٹی نیشنلز کا جہال ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ سیٹیفیکیشن کا پروسس شروع ہوا تو جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ کوئی بیس سال کا سفر ہے کہ جس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ تمام چیزیں تو ہم پیش کر بھی نہیں سکتے کانفیڈنشل ہوتی ہیں چند ایک چیزیں ہیں اور مختصر وقت میں ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہوگا کہ چند اہم اہم چیزیں ان کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے ہم بیکری انڈسٹری کو دیکھیں گے ڈیری انڈسٹری کو دیکھیں گے ڈیری انڈسٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں سناکس انڈسٹری چپس وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو دیکھیں گے پھر یہ ہمارے بچے جو جس چیز سے سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کو حلال کی سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ کنفیش ٹافیاں گولیاں وغیرہ جو ہمارے بچے کھاتے ہیں یہ وہ ایریہ اس کو دیکھیں گے پھر ہماری مائے بہنیں گھروں میں آج کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا مسالہ ٹی وی جتنے شوز ہو رہے ہیں انسائی کا ٹی وی ان شوز کی برکت سے اب کیا ہو گیا کہ وہ روہ مٹیریل جو عام طور پر مائے بہنیں گھروں میں استعمال نہیں کرتی تھی اب گھر پیٹھ کے انہوں نے شوہ میں دیکھا وہ کافی منصر رکھی ہوتی ہے وہ نوٹ کرتی تھے اس میں جیلیٹن بھی ڈلیئے اس میں ونیلا فلیور بھی ڈلیا اچھا اس میں یہ فوڈ کلور بھی ڈلیا پھر اللہ کرنا یہ ہوگی اویلیبل بھی ہوگی یہ وہ مارکٹس کے اندر اب وہی پرچی اٹھائیں گی مارکٹس سے جا کے وہ چیزیں اٹھا کے لیں گی اچھا یہ اس میں جو ہے نا یہ سیلڈ ڈریسنگ بھی ڈلے گی تو جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو خاص طور پر جن کا تعلق کچن کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کلینری انڈسٹری ہے اس کا ان کے ساتھ کافی تعلق ہوتا ہے بیوریج انڈسٹری جس کے اندر آپ کی کولڈرنگز آ جائیں گی ہسپٹیلیٹی انڈسٹری تو یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو کہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے اس سے اگلی جو پریزنٹیشن ہے وہ نون فوڈ سے ریلیٹڈ جس میں ہم فارمسوٹیکل کے لئے پر بات کریں گے جس میں ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں خاص طور پر سردیاں جو شروع ہو رہی ہیں اس میں ہمیں سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو اپنا ویٹس اپ بھی دکھا سکتا ہوں کاؤسمیٹکس یہ کریم ہے یہ ہم لگا سکتے ہیں یہ ویزلین ہے یہ گلیسرین ہے یہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے اس میں کیا کیا کریٹیکل ایریاز ہیں تو وہ انشاءاللہ دوسری پریزنٹیشن میں اس کو ہم ڈسکس کریں بیکری انڈسٹری بیکری شاپ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر شادی شدہ آدمی کا جانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے سانس کا لینا ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہمیں یہاں نہ جانا پڑے بیکری میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن مختصر وقت میں ہم ایک چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے بریڈ بریڈ کا ایک لازمی حصہ ہے بیکنگ فیٹس بیکنگ فیٹس کے بغیر بریڈ نہیں بن سکتی دنیا بھر میں نہیں بن سکتی اب بیکنگ فیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر میں بات کروں دنیا کے دیکھیں آپ نے سوڑا پاکستان سے باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بعد میں یہ سوال نہیں کرنا کہ جناب آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں ہم پاکستان سے باہر کی بات کر رہے ہیں ہم ایک گلوبل بات کر رہے ہیں یہ مسائل پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیکن عام طور پر دنیا میں جو بیکنگ فیٹ استعمال ہوتا ہے اگر ہم سائیکلو پیڈیا بھی دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب لارڈ جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیلی ویلیوڈ کوکنگ اینڈ بیکنگ فیٹ اور لارڈ کیا ہے وہ جناب خنزیر کی چربی ہے جو دنیا کے اندر عام طور پر بیکنگ فیٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے پین گریس پین گریس کا مقصد کیا ہوتا ہے گھروں میں بھی آپ نے دیکھا تواہ روٹی بنانے سے پہلے بالکات وہ تھوڑا سا آئل گئے نا خواتین اس کے پر پھینک دیتی ہیں تاکہ وہ جو چیز تیار کرنی ہے وہ چپکے نہیں اس تواہ کے ساتھ تو پین گریس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ تیار کرنے لگے ہیں وہ اس برطن کے ساتھ چپکے نا آپ حیران ہوں گے اس پین گریس کو جب ہم نے ویریفائی کیا تو اس کے سورس میں ایک جو روہ مٹیریل نکلا وہ پورک سورس تھا یہ میں آپ کو فیزیکل بات بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کسی سے سنا اور یہ ہوا یہ فیزیکل ہوا مونوڈائی گلیس رائٹس جب اس کے سورس کی ویریفیکیشن کی traceability کی تو پتہ چلا کہ اس کا سورس کیا ہے پورک ہے بیکنگ ایڈیٹیفز ہم آئے ساتھی ہیں کہتے ہیں جناب میں چائنہ گیا اور ایک ہفتہ رہا اور پورا ہفتہ میں نے صرف بریڈ اور جوز پیا آپ حیران ہو گئے بریڈ کی تو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل گئے بریڈ تو بلکل آگے جوز کی بات کریں گے تو وہ جوز کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس لئے ہم کسی بھی product کو non critical نہیں لے سکتے جہاں پہ food process ہوگا جہاں پہ raw material استعمال ہوں گے وہاں criticality آئے گی baking additives جس طرح میں بھی بات کر رہا تھے shelf life increase ہو گئی ہمیں بھی اچھی طرح یاد ہے bread لے کر آتے تھے ایک یا دو دنوں میں خراب ہو جاتی تھی لیکن اب اس کی shelf life سات آٹھ دس دن تک چلی گئی ہے کچھ bakery items ہیں بہت اچھی خاصی جو ہے ان کی shelf life ہو جاتی ہے shelf life کیسے increase ہوتی ہے L-sistine ایک amino acid ہے جو کہ عام طور پر ان bakery items کے اندر ایسا improver جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور آپ حیران ہوگے کہ جب اس کو trace کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا source کیا ہے انسانی بال آپ لیکھ لیں L-sistine جو ہے ایک amino acid ہے آپ اس کو google پہ بھی search کر لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا source کیا ہے انسانوں کا بال ہم کہیں یہاں پھر اتنے بال کہاں سے آتے ہیں تو ساتھی انہیں بتائیں کہ چائنہ میں پوری انڈسٹری ہے چائنہ کو چھوڑے انڈیا میں پوری انڈسٹری ہے کہ جو یہ نائی وغیرہ بال کاٹتے ہیں تو وہ بقاعدہ اس کی collection ہوتی ہے اور اس کی processing اور سارا ہم نے قصور میں دیکھا سر بال پڑے ہوئے تھے اتنے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے کہاں جی بکھتے ہیں کہاں یہ تو عجیب پہلی دفعہ چیز سامنے تو یہ جو amino acids ہیں یہ بقاعدہ طور پہ ان سے اور جب ہم نے اس کی verification کی گورہ تھا وہ گورہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار یہ بالوں سے ڈلا ہوا بنا ہوا raw material میری product کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یعنی اس نے بھی اس چیز کو بڑا جو ہے نا وہ مکروہ سمجھا کرہات کی کہ یار یہ بالوں سے لے کر raw material synthetic بھی بنتا ہے یہ amino acid جو میں جسے کہ حرام چیزیں ہیں لیکن ان کے alternates بھی available color ہیں حرام سے آرہا لیکن ہمارا کام یہ being muslim مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس چیز کو make sure کریں اس چیز کو یقین دھیانی کریں کہ جناب اس product کے اندر جیسے E631 کی بات ہو رہی تھی ہاں pork source ہوتا ہے لیکن جو product میں کھا رہا ہوں یا جس product کو میں نے certify کیا ہے اس کے اندر pork source ہے یا نہیں ہے اس کی verification جائے وہ لازمی ہے تو بہرحال اسی طرح انسانی بال جائے وہ استعمال ہوں یہ میں L16 دیکھیں یہ تو واضح طور پہ آ گیا یہ L16 E910 E numbers کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوں گا نا E numbers دیکھیں یورپ والے جو ہیں نا یورپ والے اب دیکھیں بات تو وہی ہے کہ انہوں نے محنت کی ہم نے محنت نہیں کی اس پساتی ناراض ہوتے ہیں تو یورپ والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یورپین یونین جب بنائی ہے تو انہوں نے اپنے ہاں جو جو راو میٹیریل استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کی اجازت ہے ان کے لئے کوڈ ایشو کر دیے کہ اب جو راو میٹیریل ہمارے ہاں استعمال کرنا جائز ہوگا جس کی اجازت ہوگی فوڈ سیفٹی کے لحاظ سے حلال تو ان کا کوئی کنسر نہیں ہے لیکن افضان سہت کے حوالے سے جو راو میٹیریل ہم یہاں پر استعمال کرنے کی اجازت دیں گے اس کو ایک کوڈ دے دیں گے جس کو وہ ای کوڈ کہتے ہیں ای ای فر یورپین تو یورپین جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی آسانی کے لئے کہ جو بھی امپورٹ ہونا ہے ہمارے ہاں پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ای کٹیگری کے اندر فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ای کٹیگری میں فال کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کو علاو کرتا ہے یہ راو میٹیریل نہیں نہیں یہ تو ای کٹیگری میں ہے ہی نہیں لہذا یہ علاو نہیں ہے پہلے اس کو اپروو کروائیں ویریفائی کروائیں کہ یہ صحت کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے ہر راو میٹیریل بھی ای کٹیگری میں انڈر نہیں ہو سکتا وہ پوری ویریفیکیشن ہوں گی پوری اپرووالز ہوں گی اس میں سائنٹیفک لوگ بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں ریگولیٹری کے لوگ بھی ہیں ویریفائی کر کے پھر وہ ایک راو میٹیریل کو ای نمبر کے اندر لے کر آتے ہیں اس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے ہماری جو ساؤت افریگا کی ویب سائٹ ہے وہ یہ دیکھیں یہ سامنے آ رہی ہے سینہ.co.z یہ اس کا اڈریس ہے اور یہ ای نمبرز یہ ای نمبرز کا فولڈر ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو پوری ای نمبرز بلکہ یہاں پہ تو یہ لسٹ بھی آئے گی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو یہ دیکھیں اس کا سٹیٹس انہوں نے مشبوع لکھا ہو کہ اس کا سورس جو ہے وہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس کو دیکھنے کی اس کو ویریفائی کرٹیکل راو مٹیریل ہے جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے فورٹیفیکیشن ایجنٹ ہمارے ہاں کیا استحار آ رہے ہوتے ہیں وائٹیمن ڈی سے بھرپور گھی کے بارے میں خاص طور پر آ رہا ہوتا ہے یہ جو گھی ہے یہ کیا ہے اب تو دودھ کے بارے میں بھی آتا ہے دودھ میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنب یہ وائٹیمن ڈی سے بھرپور دودھ ہے کیلشیم کیلشیم کا لکھا ہوتا ہے بعض جبوں پر تو فورٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک راو مٹیریل جو ہے وہ اصلا تو اس پرادکٹ کے اندر موجود نہ ہو لیکن باہر سے اٹھا کے جو ہے اس کے اندر ڈال دیا اس میں وائٹیمنز آتے ہیں ٹھیک ہے نا وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای میری چھوٹی بچی جو ہے وہ دو ڈائی سال کی ہوگی تو اسے کچھ ہڈیوں کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی وہ کترے تھے وائٹیمن ڈی کے بھول جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر کہ یہ اس سے ایکسٹریکٹ کیا گیا تو یہ اسی طرح سے جو ہمارے گھی وائٹیمن ڈی ڈال رہا ہے باقی ساری چیزوں میں ڈال رہا ہے تو اس کو بھی ویریفائی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نا یہ اس کا سورس جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے بیسٹنگ برشیز آپ نے اب کیا کہنا چاہیے پیڑا تو تیار کر لیا وہ بنانے کے لیے بریڈ بنانے کے لیے لیکن اس کے اوپر جو یہ آئل ہے جو فیٹ ہے جو گریس ہے یہ اس کے اوپر پھیلانی ہے تو اس کے لیے برش استعمال ہوگا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ برش جو ہیں وہ ہمارے ساؤتھ افریقہ والے حضرات ہیں دوہزار پندرہ میں ٹریننگ کے لیے وہ اپنے ساتھ بقاعدہ وہ برش فیزیکلی لے کر آئے انہوں نے کہا افریقہ میں ایک کیمپین چلائی تھی مسلمانوں کے لیے کہ آپ خواتین جو ہیں گھروں میں جو برش استعمال کرتی ہیں وہ آ کے ویریفائی کروائیں کہ آیا یہ خنزیر کے بالوں کے بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے اگر خنزیر کے بالوں کے بنے ہوئے تو ہم فری آف کاؤس ریپلیس کر کے آپ کو پلاسٹک کے بنے ہوئے سنتھیٹک جو ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں ایگ امپیورٹیز انڈے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ حیران ہوں گے لاہور میں ایک پلانٹ یہ آڈٹ تو میں نے خود کیا کہ ایک پلانٹ تھا انڈوں کا جو بنیادی طور پر انڈوں کو توڑ کے اس میں سے جو سارا لیکوڈ نکلتا ہے اس کو ڈرائی کرتے تھے ڈرائی کر کے وہ اس کا پاوڈر بنا لیتے تھے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا شیلف لائف انکریز ہو جاتی تھی دو سال ایک سال پھر جن ممالک میں مرگیاں ہوا رہے ہیں یہ ریشن سٹیٹس جہاں پہ برف اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں انہوں نے اگر انڈہ بنانا ہے تو نہ تو مرگیاں ہیں نہ یہ انڈے ہیں ہمارے خان صاحب بھی ماشاءاللہ آج کل اس پر کافی توجہ دے رہے ہیں اور یہ حقیقت میں بڑا پروفیٹیبل کاروبار ہے اگر اس کو کیا جائے تو وہ پورا اس نے ماشاءاللہ سٹیٹ آف دی آرٹ اتنا مہنگا کروڑوں کا پلانٹ لگایا اور اس کا مقصد کیا تھا صرف ان انڈوں سے نکلنے والا جو لیکوڈ ہے اس کو ڈرائے کرنا تھا اور پاودر کی شکل کے اندر لے کرنا نہ تھا اب حلال کہاں سے انٹر ہوا حلال یہاں سے انٹر ہوا کی جاناں ان کے انڈے جو تھے وہ صاف سترے نہیں تھے اس پہ نجاست لگی بھی تھی اور آپ اضرات جانتے ہیں کہ مرگی کی جو بیٹ ہے وہ کیا ہے نجاست نہیں ہے بلکہ نجاست غلیصہ ہے تو ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی انہوں نے کہا جو صاف سترے انڈے ہیں نا صاف سی بات وہ مہنگے بہت ہیں اور وہ اتنے مہنگے ہیں کہ جب اس سے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں تو وہ ہمیں فیزیبل نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دھو لیتے ہیں ان کو یہ کر لیتے ہیں اور آٹومیٹک سارا وہ سلسلہ ہو رہا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ مشین میں انڈا آتا تھا اور وہ مشین اس کو ایسے توڑتی تھی وہ تو ٹھیک تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ کوئی نا پانچ سات منٹ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چھلکا جائے نا وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا تھا وہ کریٹیکل ہو جاتا تھا اور چھلکے کے اوپر اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ اس لیک وڈ کے اندر آکے گر گئی ہے تو اس حوالے سے مارے لئے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا ہم نے ان کو بہت کہا ایک سال ان کے ساتھ ہم محنت کرتے رہے کہ جناب یہ آپ اس کو جانا انہوں نے کہا ہم نے کر لیا ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے پھر ہم نے چھاپا مارا وہاں پر سرپرائز آرڈٹ کیا بغیر بتائے وہاں پہنچے دیکھا پھر گندے انڈے استعمال ہو رہے ہیں تو جہاں کریٹیکالیٹی ہوتی ہے وہاں پھر آپ کو اپنی جو سٹریٹیجی ہے اپنی حکمت حملی جو ہے وہ تبدیل کرنی پر آہم طور پر ابھی سرنا چھاپے نہیں مار رہے ہوتے لیکن ہم پتا تھا شک ہوا کچھ اس طرح سے وہ چیزیں آئیں باقی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی کمپنی کے آرڈٹ میں ہم ان کو آرڈٹ کر رہے تھے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ چلیں چیزیں جو ہے نا وہاں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو کچھ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم میٹنگ کر کے آرڈٹ کر کے نکل رہے تھے ان کے پلانٹ میریجر تبلیغ کے اندر وقت لگا ہوا تھا وہ چپ کے اسے ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک کونے میں لے گئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ نا انہوں نے ایک کمرے کے اندر نا کچھ راو میٹیریل چھپائے ہوئے ہیں جو انہوں نے آپ کو دکھائے نہیں ہیں تو میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا انہوں نے آپ سے چھپائی ہو خیر وہ مسئلہ تو بات کا تھا ہم نے اسی یہ جو تھا سلسلہ اس کی وجہ سے ہی ان کی سیٹیفیکیشن جو ہے وہ کینسل کر دی تو کہنے کا مقصد اور پھر ہم نے ان کو سیٹیفائی نہیں کیا کہ جناب آپ چونکہ جو ہم آپ کو ترتیب کہہ رہے ہیں اس ترتیب کے مطابق آپ نے چیزوں کو ڈیزائن نہیں کیا چیزوں کو ڈیزائن نہیں کیا باقی اس کی کاؤسٹ کم ہے زیادہ ہے دیکھیں وہ ہمارا سکوپ نہیں ہے ہمارا سکوپ جو ہے ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے آپ صاف سترے انڈے استعمال کریں گے اور مستقل استعمال کریں گے اس کی یقین دیا نہیں کروائیں گے اور ہمیں فیزیکلی ویریفیکیشن کرواتے رہیں گے اس کی بار آپ احران ہوں گے کہ جو کریٹیکل ایریاز ہیں جیسے یہ ملیشیا وغیرہ ہیں ان کے ہاں لازمی ہے کہ ہر مہینے آوڈٹ ہوگا بلکہ بعضوں کا تو وہ کہتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ ہوگا والوں جو منصورہ مرکز ہے وہ ملیشیا سے اپروفڈ ہے جاکم سے تو جاکم والوں کے ہاں جو پابندی ہے کہ جہاں آپ کو کریٹیکل ایسا لگے ہفتے میں مہینے میں دو دفعہ آپ نے جا کے وزیٹ کرنا ہے بعض جنگوں میں تو ہفتے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جا کے جو فیزیکل ہی جا کے دیکھیں کہ کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی ساؤت افریقہ چونکہ ایک غیر مسلم ملک ہے تین چار فیصد مسلمان ہیں تو جو مذبہ خانہ ہمارے پاس سیٹیفائی ہونے کے لیے آتا ہے ہم ان کے لیے لازمی کرتے ہیں کہ زبا کے پروسس کے اندر جتنے بھی لوگ استعمال ہوں گے آٹھ دس پندرہ وہ سارے کے سارے سنہا کے نمائندے ہوں گے یہودیوں کی پلانٹ ہیں وہاں پہ جہاں پہ دن کے جو ہے وہ پندرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار بڑے جانور زبا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی ہوتے ہیں کہ جنب زبا کا جتنا سارا معاملہ ہے وہ مسلمانوں کی سپرد ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ سیٹیفیکیٹ ملے گا تو اس کے پیچھے یہی کرٹیگلیٹی ہوتی ہے کہ غیر مسلم ہو کی کہیں پر اس طرح سے انوالمنٹ نہ ہو سکے تو بہرحال یہ انڈے جو ہیں پھر خون لگا ہوتا ہے بہت سے انڈے ہم نے دیکھے کہ اس کے پر خون لگا ہوا ہے خون جو ہے وہ بالکل واضح نجس الہین چیز ہے اور بعض وقت انڈے کے اندر خون میری اہلیہ یہ گھر کی تصویر ہے میں نے خود کہنچی ہوئے یہ آمیلیٹ میری اہلیہ تیار کر رہی تھی وہ نے بلائے کہ یہ کیا ہو وہ اور سے دیکھا تھا وہ خون کا دبا تھا اور آپ حیناں ہوں گے یعنی میں نے خود نہیں دیکھا لیکن جس ساتھی نے بتایا اور انہوں نے واقعی صحیح بتایا کہ ہماری بیکریوں میں کیا ہوتا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں انہیں کہا جی انڈا آتا ہے انڈے کو یوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور یوں کرش کر دیتے ہیں دبا دیتے ہیں اور سارے کا سارا جو اس کا مواد ہے وہ ان برکات کے ساتھ ساتھ جائے وہ نیچے ٹھیک ہے نا اب اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اندر خون تھا ہمارا ایک لائنٹ ہے ینگز ماینیز کے نام سے ینگز فوڈ آپ لوگوں نے دیا پاکستان میں ہمارا سب سے پہلے وہی کمپنیز جو سنہا کو پاکستان میں لے کر رہے ساؤت افریقہ سے اب ان کا آڈٹ تھا تو میں نے مفتی یوسف صاحب سے کہا میں نے کہا یار یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں انڈوں کو کیسے انڈسٹری جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے تو یہ ینگز والے بھی انڈے استعمال کرتے ہیں میں نے ان کے آڈٹ پہ جانا ہے وہ خیر ان کا آڈٹ تھا میں گیا وہاں پہ اب انہوں نے کہتے دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ کے اندر ایک وہ ہو نا احساس احساس سے ذمہ داری تو کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جاتا اب انہوں نے یہ کیا ہے ایک تو صاحب سے سنڈے واقعی ان کے انڈے صاحب شروع میں جو جو آ رہے تھے نجاست والے انڈے ان کو پہلے سٹیج پہ یہ لگ کرتے تھے دوسری سٹیج پہ وہ یہ کرتے تھے کہ جس کے اوپر تھوڑا بہتا لگا یہ ریکھ مال رکھے ہوئے یہ جو مالے سفیدی والے ریکھ مال سے اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ بالکل کوئی شبہ نہ رہے تیسرا انہوں نے چیک کیا رکھا ہوا تھا کہ ایک باؤل ہے آٹھ ہنڈے اس کے اندر توڑتے ہیں آٹھ ہنڈے توڑے فیزیکلی دیکھا کہیں کوئی بلڈ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کلیر ہوا تو پھر اس کو بڑے باؤل کے اندر ڈالا آٹھ میں اگر ایک بھی بلڈ والا نکل آیا ہے وہ پورے کا پورا جو باؤل ہے وہ ڈسکارڈ ہوگا وہ برطن پاک ہوگا اور دوبارہ جو وہ وہاں پر آئے گا استعمال ہونے کے لئے تو بہرحال یہ انڈوں کے اندر جو ہے اس طرح کا معاملہ کیک ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے ایک صاحب جو بڑے حلال کے بڑے عہدے پر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جنا فلان بیکری والے وہ ہمیں کنفرم ہے کہ وہ بھی اپنے کیک کے اندر شراب کا استعمال کرتے ہیں